السلام علیکم میں ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے تو آج کی بھی اس ویڈیو میں میں آپ سے شر کرنے جا رہی ہوں اپنے کچھ میک اپ پروڈکٹس جو میں نے ریسنٹلی آرڈر کیا ریسنٹلی نہیں کہہ سکتے جو میں نے نومبر سیلز میں آرڈر کیا تھا جو وائٹ فرائیڈیز اور بلس فرائیڈیز کی جو آفرز جو اس میں تو سب سے پہلے جو آپ دیکھ رہی ہیں بی ایچ کسیماتکس کے برشیز ہیں اس میں ہیں یہ 15 پیسیز ٹوٹل اور آپ دیکھیں سکتے ہیں کہ کون کون سے برشیز ہیں اس میں جن کو میک اپ کو نالی جن کو پتہ اور یاد ہے ایک پاؤش کے ساتھ ان کو ون بائ ون اوپن نہیں کیا تھا میں نے کیونکہ اگر میں سائز پروڈکٹس کو آپ کو کھول کے رکھاؤں گے تو ویڈیو بہت لمبی ہو رہا ہے کہ سب سے پہلے اس میں سپولی ہے اس کے علاوہ اس میں آئی برشیز کا جو ہے وہ فول سیٹ ہے کچھ فیس برشیز بھی ہیں اس میں اور اچھی کوالٹی کے برشیز ہیں بی ایچ کسیماتکس والوں کے اور یہ آفر میں تھی ہنڈرین ٹوئنٹی فائیف میں اور یہ ہے مورفے کے برشیز ان کو بھی میں نے اوپن نہیں کیا ہے یہ بھی فول سیٹ ہے اور ساتھ میں یہ ہے جو ہودہ بیوٹی کا فاؤنڈیشن ہودہ بیوٹی کے پہ زیادہ پروموشن سی آفرز تھی اور میں نے وہی چیزیں چوز کی میرے پاس نہیں تھی یہ میرا ہی شیڈ ہے اور اس کی ویلیٹی ایٹین منس ہے جو کہ ایک اچھی چیز ہے کہ آپ کو اٹینشن نہیں ہوتی ہے کہ چیزیں ایکسپائر ہو جائیں گی اور اس کے ریویوز تو ہر کافی اچھے سنیں لوگ مکس ریویوز دیتے ہیں جن کو سوٹ کرتا ہے وہ اچھے ریویوز دیتے ہیں جن کا سوٹ نہیں کرتا وہ تھوڑے سے نائگری بیویوز دیتے ہیں اس کے علاوہ یہ فرسالی ہے فرسالی کبھی آئی گیا سب کو پتہ ہی ہے میں اس کا جو یہ وائٹ والا ہے روز گولڈ ایکزیلیر یہ یوز کرتی رہی ہوں دی ہائیڈریٹ ہو جاتی جب آپ کی سکن تو اس کے لیے بس یہ میں چھوٹے بیکس اس لیے لیے تھے کہ ایک تو آپ کو اچھتے زیادہ چاہیے نہیں ہوتے ہیں اس میں یونیک اور ایسنس بھی ہے جو پرائیمنگ کے لیے ہے اور سموتھنگ کے لیے سکن ٹیون بلر ہے اور اس کے بعد آپ کے پاس ایک آتا ہے والکانک ایکزیلیر جو ہے نریش کرتا آپ کی سکن کو مجھے یہ بس پر اکسان میں ہی چاہیے ہوں گے کیونکہ موسم تھوڑا تھنڈا ہوگا تو سردی میں میری سکن جونسی ہے نا اوور سینسٹیو ہو جاتی ہے تھوڑا تھنڈا پانی یوز کرنے سے بھی ڈرائنس ہو جاتی ہے مجھے اور گرم پانی بھی سوٹ نہیں کرتا اور یہاں پہ ہوتا بیوٹی کا لائنر ہے یہ ٹو این ون ہے ایک سائٹ پہ اس کی پینسل ہے اور ایک سائٹ پہ اس کا مارکر ٹائپ ہوتا ہو ہے اس کی ویالیڈیٹی جونسی ہے وہ بھی ایٹین منس ہے تقریباً ڈیٹھ سال اور یہ ہے جی میٹ مات ہوگیز یا ہوگیز یہ دبام والوں کی لپسٹکس ہیں اس میں تری جو ہے ایککلوزیف شیڈ سے ان کے اور تری جو ان سے ہیں نارمل تھے جو ایککلوزیف ہیں ان پہ انہوں نے نیو 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 لکھا ہوا تھا میں نے کبھی بام کی لپسٹکس جونسا ہے وہ ٹرائے نہیں کی تھی تو اس لئے میں نے ٹرائے کرنے کے لئے چھوٹا سیٹ لیا تھا ایسے بھی لیکویڈ لپسٹکس کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ ڈرائے ہو جاتی ہیں اگر آپ فول سائز لیتے ہیں اور دبام کا مجھے پتہ ہے کہ ڈرائے ہو جاتی ہیں اسی طرح سے کلر پوپ والوں کا بھی ایشو ہوتا ہے کہ وہ ڈرائے ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو کلرز مجھے اس کے اچھے لگے تھے بس جو فرس والا کلر ہے پیشنیٹ ہے یہ تھوڑا سا ڈارک ہے but it's fine میں آپ کو ان کے سویچز بھی دکھا دوں گی یہ سویچز کی پکچر دکھاؤں گی یہ ہے جی ہودہ بیوٹی کا بوم شیل اور دوسرا ہے ایکونک ایکونک کہہ رہی ہوں ایکون تو چلے میں آپ کو ان کے سویچز بھی دکھاتی چلوں گے اگر آپ لوگ کو بریشز کا ریویو چاہیے ہوگا تو پلیس کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا میں ریویو بھی کر دوں گی ان کا اپنے کسی نیکس فلوگ میں فلوگ لمبا نہ کرنے کی وجہ سے میں آپ کو ان کے سوائٹز یہاں پر نہیں دیں تو سب سے پہلے میں ہدا بیوٹی کے فانڈیشن کا آپ کو سوائٹز دکھا دیتی ہوں پیکنگ جو اس کی ہے ویسے تو گلاس کی بوٹل لگتی ہے بات یہ گلاس کی نہیں پلاسٹک کی بوٹل ہے اور اس کا شیڈ آپ دیکھیں یہ آن لائن شیڈز پر چیز کرنے کا یہ ایشو ہوتا ہے کہ وہ آپ کی سکن سے یا تو ڈارک ہو جاتے ہیں یا لائٹ ہو جاتے ہیں خیر میں اس کو مکسر میچ کر کے یوز کر لوں گی اس میں جو اس کا ٹیکچر ہے وہ آپ دیکھیں بہت زیادہ کریمی ہے اور تھوڑا سا ہی آپ اپلائی کریں گے تو یہ جو ایک ڈراب میں نے لیا یہ میری فل جو انر آرم ہے اس کے لئے انف ہے اور یہاں پہ آپ شیان کو دیکھ رہے ہیں تو میں نے اس کو بیچے نہیں کیا تھا ایسے اسے یہ فیل ہوتا ماما پتہ نہیں کیا کر رہی ہے تو میں نے اسے کہا کہ چلو تم کھڑے رو یہاں پہ اور یہ دیکھیں فول کوری جیتا ہے میری بازو پہ ایک برن مارک ہے تو اس کو ہائٹ کر دیا ہے حالانکہ آپ کو پتہ ہے ایسے جو مارکس ہوتے ہیں دارک ان کو چھپانے کے لئے آپ کو ایک دو گوٹ لگانے ہی پڑتے ہیں اس کے علاوہ اس میں ایک سینٹ ہے اب کچھ لوگوں کو وہ سینٹ شاید اچھی لگے گی پلیزنٹ لگی کچھ لوگ کو اچھی نہیں لگے گی کیونکہ بعض دفعہ میں نوٹس کیا کہ کچھ لوگ کو پسند نہیں آتا سینٹ ہے لائک دیریس پرفیوم انیٹ پرفیوم جیسا فیل ہوتا ہے اور یہ ہے بوم شیل بوم شیل کلر جو ہے اس کا شیئر اس کے بارے میں نا میں نے کافی سناوا تھا لوگ بہت عریف کر رہے ہیں تو میں نے منگوال گیا تھا جب سیسٹر کی شادی ہوگی تو جو جو دی ٹائم کا فنکشن ہوگا یا نائٹ ٹائم کا فنکشن ہوگا جب آپ کا آئی میک اپ ڈارک ہوتا ہے تو آپ کے لائٹ شیئر یوز کر سکتے ہیں اتنا بھی ہائی لائٹ نہیں ہے اچھا لگے گا مجھے اس طرح کی شیئرز اچھے لگتے ہیں اس طرح میں پنک سے تھوڑا ہٹ کے شیئر آرڈر کیا تھے دو اور لیکویڈ لپسٹکس میں نے زیادہ اس سے بھی آرڈر نہیں کی کہ آپ نے دیکھا ہوں گا میرے پاس میڈوڑا کی لپسٹکس تھی اور پچھلے کچھ دنوں میں میک اپ کی پروڈکٹس آئے تھے اس میں بھی کافی سا لپسٹک اور یہ ہے آئیکون شیئرز ہدا بیوٹی کی لپسٹکس کا ایک پلس پوائنٹ بتا دوں آپ کو یہ جلدی سے ڈرائر نہیں ہوتی لپسٹکس کو بھی ٹوٹلی ڈرائر نہیں کر دی ہیں اور یہ والا شیئرز بھی میرونیش میں آ رہا تھا دوسرا والا براونیش میں آ رہا تھا دونوں اچھے شیئرز ہیں آپ پتہ گا کہ آپ کو کون سا شیئرز اچھا لگا اس کے علاوہ میں بھی دابام جو ہے اس کو بھی سویچ کروں گی تھوڑی دیر میں تو یہ ہے جی 2 in 1 لائنر ایک سائٹ پر اس کیا ہے پینسل لائنر ہے اور اس پر لکھا ہوا ہے کہ پینسل لائنر کے لیے آپ کو پول کرنا ہے تو میں آپ کو پہلے پینسل لائنر کی سائٹ دکھاتی ہوں اور آپ کو لیکوڈ لائنر کے لیے ٹویسٹ کرنا ہے لیکوڈ لائنر یہ مارکر ٹائپ نہیں ہے مارکر تو ہر نہیں ہے جو پینسل ٹائپ ہوتا ہے ایسا بھی نہیں ہے یہ اس طرح کا ہے تو اپلائے تو میں نے بس پینسل والی سائیڈ کر لی تھی اس کو نہیں کیا تھا کیونکہ ہاتھ پر اس کو دیکھنے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ اندر سے ڈرائی تو نہیں تو خیر ڈرائی یہ نہیں تھا اور یہ پینسل والی سائیڈ ہے ایزی ہے جو بگنرز ہوتے ہیں ان کے لیے پینسل ٹائم کا لائنر زیادہ بیٹر رہتا ہے لیکوڈ لائنر کے بجائے کیونکہ جب پیکٹس کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈر نہیں ہوتا کہ خراب ہو جائے گا پینسل لائنر کے ڈرائی ہونے کا بیش نہیں ہوتا تو یہاں پہ دابام کی لپسٹکس ہیں اس میں بھی میکس شیئر ہیں کچھ ڈارک ہیں کچھ لائٹ ہیں تو یہ چھوٹی سی ہے اور ان کی پرائز بھی 99 ریال کی آئی تھی ہیر اتنی سستی بھی نہیں ہے مہنگی ہی ہے اور بات ہے کہ یہ جلدی سے ڈرائی بھی ہو جائیں گے تو اس لئے چھوٹی ہیں شادی میں سب یوز کریں گے تو ہو جائیں گی ختم ان کی جو سواجز ہیں میں آپ کو بس ان کی پیکچر شیئر کر دوں گی کیونکہ جب میں سواج کر رہی تھی تو آگے تھی مجھے کال اور بس میں نے پیکچر ہی آپ سے شیئر کی مطلب پیکچر نہیں پورے سواج کر لیا تھے ون بائی ون آپ کے سامنے سواج نہیں کیا ہے تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم ہوتی ہے امید کرتی ہوں کہ آپ کو پسند آئے گی اگر پسند آئے ہو تو پلیز ڈو لائک شیئر کمینڈ اور سبسکرائب تو مائن چینل تھانکیو سو مچ فور واشنگ اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا اللہ حافظ